دوستو اگر آپ بھی بھارتی مہیلہ ٹیم کی سمی فائنل میں جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی مہیلہ ٹیم سے ہارنے کے باوجود انگلینڈ مہیلہ ٹیم کے کپتان نتالیا نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا ہے کہ کروڑوں دشواسیوں کا دل جیت لیا کیا بولی انگلینڈ مہیلہ ٹیم کی کپتان کہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سمریتی مندانہ اور ہرمن پریت کور میں کون ایک بہتر کھلاڑی ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ایک طرف جہاں ہماری بھارتی کرکٹ ٹیم ویسٹڈیز سے لڑ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف کومن ویلت گیمز میں فلحال حالی میں کرکٹ کو شامل کیا گیا تھا ہماری بھارتی مہیلہ ٹیم نے بھی اس میں پڑ چڑھ کر حصہ لیا اور لگ بگ ہر ایک مقابلے کو جیتے ہوئے انہوں نے سیدھا سمی فائنل میں اپنی جگہ بن لی تھی سمی فائنل میں دوستو بھارتی مہیلہ ٹیم کا مقابلہ آج جنگلنگ کی مہیلہ ٹیم سے تھا اور یہ مقابلہ اتنا زور دا رہا کہ کومن ویلت کے اتحاس میں یہ اتحاسک بن گیا دوستو بھارت کی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاوس جیتا اور اپنی ٹیم کے لیے پہلے بلے بازی ہی چلی اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی بلے بازی کی شروعات کرنے کے لیے میدان میں سمیتی مندانہ ہی آتی ہیں اور سمیتی مندانہ نے آج کچھ ایسا کیا جس سے کہ دوستو کومن ویلت کے اتحاس میں انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا دوستو سمیتی مندانہ نے میدان میں آ کر اس بات کی پروہ نہیں کی کہ دوسرے چھوٹ سے کون ان کا ساتھ دیرہ اور کون نہیں بلکہ آج ان کا دیان کیول چوکے اور چھکوں پر ہی تھا انگلینڈ مہیلہ ٹیم کے خلاف انہوں نے آٹھ چوکے لگائے اور تین گگن چوم بھی چھکوں کی مدد سے لگ بگ دوستو کے شروع کریٹ سے نہ صرف پہلے اپنا پچاسا پورا کیا بلکہ 32 گندوں میں اکسٹ رنکی وہ تابر توڑ پاری کھیلی جس کے چلتے پھارتی گرگٹ ٹیم نہ کیول سو کے پار پہنچی بلکہ ہماری ٹیم اسی پاری کے دم پر مقابلہ رومانچک ہوتا گیا اپنے آنتی مور میں پرویش کر گیا تھا لیکن پھر سنے رنہ نے بہت اچھی گیند بازی کری تین گیندوں تو تو رن ہی نہیں دیئے اور اس کے بعد ایک وکٹ بھی لے لیا جس کے چلتے دوستو ہماری ٹیم اس سارے ہوئے میچ میں جیت گئی دوستو ہماری ٹیم اس مقابلے ماتر چار رن کے انتر سے جیتی ہے اسی لئے تو اس جیت کو اتنا یادگار بنایا گیا ہے لیکن دوستو بھارتی مہیلہ ٹیم سے اس طریقے سیمی فائنل میں ہارنے کے باوجود انگلین مہیلہ ٹیم کے کپتان نیتالی سائیور نے بھارت دیش کے لئے کچھ ایسا کہہ دیا کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ سیمی فائنل میں کومن ویلت گیمز کے ہماری مہیلہ بھارتی ٹیم سے ہارنے کے بعد انگلین مہیلہ ٹیم کہ کپتان نیتالی نے اپنے بیان میں کہا کومن ویلت گیمز کے سیمی فائنل تکانہ اور پھر اپنے ہی دیش میں بھارتی کرکٹ ٹیم سے ہارنے یہ بیان کرتا ہے کہ مہیلہ بھارتی کرکٹ ٹیم ہم سے کتنا بہتر آج کھیلیں واقعی میں تاریف بنتی ہے ہر ایک طریقے سے سمیتی مندانہ کی انہوں نے بلے بازی سے جس طریقے سے پاور پلے میں اپنی ٹیم کا وہ پنچ والی شروعات دی اس سے بھارتی کرکٹ ٹیم کو اچھی خاصی بڑت ملی اتنا ہے نہیں گندبازی میں سنے رانہ نے بھی بہت اچھا پردشن کیا اور بھارتی کرکٹ ٹیم کی جتنی بھی تاریفوں میرے حساب سے کم رہے گی کیونکہ جو کوئی بھی کومن ویلت میں میڈل جیت کر جائے گا وہ اپنے دیش کے نام نوشن کرے گا ہی ہمیں بھی برانز میڈل ملے گا لیکن اب تو یہی دعا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم نے ہمیں سائن فائنل مہر آیا ہے تو وہ گولڈ جیت کر ہی گھر جائیں کیونکہ یہ بھارتی کرکٹ ٹیم ڈیزرونگ ہے اس گولڈ میڈل کے لیے پوری انگلین مہیلہ کرکٹ ٹیم کی طرف سے بھارتی کرکٹ ٹیم کو پس وشیس ہیں اور فائنل میچ کے لیے امید ہے بھارت واسی کومن ویلت گیمز میں مہیلہ کرکٹ ٹیم کا پہلا گولڈ میڈل ضرور دیکھ پائیں گے دوستو مہیلہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی سمی فائنل جیت سے آر کوئی خوش ہے سلور میڈل تو ہمارا کنفرم ہو گیا ہے لیکن اب انگلین مہیلہ ٹیم کی کپتان نتالیا کے یہ شب واقعی میں سب کا دل جیت گئے ہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کولڈ میڈل ہی جیتے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اب ہم لوگ اوشٹریلیا سے فائنل جیت کریں کولڈ میڈل جیت پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے وال